مولانا فضل الرحمن نے ایک بار پھر دوبارہ الیکشن کا مطالبہ دوہرا دیا کہا اٹھ فروری کے الیکشن کے نتائج ہمیں کسی قیمت پر قبول نہیں دوبارہ الیکشن کروائیں سٹیبلشمنٹ انتخابی عمل سے دور رہے حکومت میں اتنا دمخم نہیں کہ ہماری شکایات کا ازالہ کر سکے جے یو آئی کے مجلسے شورہ اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمن کی میڈیا سے گفتگو تحریک انصاف کے قیادت میں یقصوی کا فقدان ہے فی ٹی آئی ہم سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو خوش آمدید کہیں گے امریکہ وعدہ نمائندگان نے الیکشن کو کسی وجہ سے مشکوک قرار دیا امریکہ ہمارے اندرونی معاملات سے دور رہے دفاعی معاملات میں فوج کے ساتھ ہیں مگر سیاست میں مداخلت کے خلاف ہیں فوج سمیت تمام ادارے آئی وی حدود میں واپس آ جائیں آپریشنز کے باوجود احشتگردی میں دس گناہ اضافہ ہوا سرحدوں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ملکی مفاد میں نہیں اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے افغانستان پر حملے کی دھمکی دے دی گئی ہم ابھی تک پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے چین کا اعتماد بہا نہیں کر سکے فلسینی مجاہدین کے ساتھ ہیں اسرائیل کی حمایت کرنا جنگی جرم ہے وزیر خزانہ محمد اور انزیب کاکل سے ریٹیلرز پر ٹیکس لاگو کرنے کا اعلان کہتے ہیں نون فائلرز کو اب معافی نہیں ملے گی سزائیں بھی دی جائیں گی نون فائلرز کی اختراہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے شعبہ تعمیرات کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائیں گے ایف بی آر میں گرپشن کم کرنے کے لیے ڈیجیٹل سسٹم کی طرف جا رہے ہیں ایکسپورٹ پر نہیں انکم پر ٹیکس ہے نئے ٹیکسی سے تنخواہدار پر بوجھ بڑا مہاشی صورتحال بہتر ہوتے ہی سب سے پہلے تنخواہدار طبقے کو ریلیف دیں گے نئی پینچن سکیم کا کل سے اطلاق ہو جائے گا پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کا اطلاق فوری نہ کرنے کا فیصلہ پریس کانفرنس میں مزید کہا مہنگائی 38 فیصے سے کم ہو کر 12 فیصے تک آگئی ایکسپورٹرز کو اگلے دو سے تین روز تک تمام ٹیکس ریفنڈ مل جائیں گے ہماری حکمت عملی اور یقین دہانی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا ملک میں معاشی استحقام آ رہا ہے شہریوں کی کسی قسم کی سیرویلنس غیر قانونی عمل ہے وزیراعظم اور کابینہ میمران ماس سیرویلنس کے اجتماعی اور انفرادی طور پر ذمہ دار ہیں امید ہے کہ وزیراعظم تمام انڈیلیجنس ایجنسز ریپورٹس طلب کر کے معاملہ کابینہ کے ساتھ نے رکھیں گے حکومت 6 ہفتوں میں بتائے کون ڈیٹیا تک رسائی دیتا ہے اسلام آباد ہائیکٹ نے بشا بی بی آرڈیو لیکس کا تحریدی حکم نامہ جاری کر دیا لافول انٹرسیپشن مانجمنٹ سسٹم کی تنصیب اور ماس سیرویلنس کا ذمہ دار کون ہے پی ٹی اے نے بظاہر اپنی رپورٹ میں سیرویلنس سسٹم سے متعلق غلط بیانی کی ہے کیوں نہ چیئرمن پی ٹی اے اور ممبران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے عدالت کا چیئرمن پی ٹی اے اور ممبران کو شکعہ از نوٹس لاہور میں گیس کے بہران میں شدت بیشتر علاقوں سے گیس غائب گھروں کے چولے تھنڈے ہونے پر عوام پریشان اندرونی شہر گڑی شاؤ نسبت روڈ گوال منڈی کہانہ سبزہ زار ہربنس پورا جوہر ٹاؤن اچھرا سمنہ بار چوبورجی رائیوینڈ کوڈ عبدالمالک متاثرہ علاقوں میں شامل چالی مار ٹاؤنشپ لاہور کینٹ گرین ٹاؤن کوٹ لکپرد دیفینس مسلم ٹاؤن اور دیگر علاقے بھی گیس سے محروم گیس کی قلت پر الپی جی بھی مہنگی ہو گئی دو سو چونتیس روپے کی بجائے تین سو روپے فکلوں میں فروخت ہونے لگی عوام کا کہنا ہے کہ سوئی گیس حکام خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں گیس کی بندش کا سکیجمل بھی جاری نہیں کیا گیا ہے شکایات سینٹرز پر شکایات کی برمار ہے پر کوئی شنوائی نہیں ملک کے مختلف علاقوں میں بزلی کی لوڈ شیڈنگ کراسی میں بزلی اور پانی کی بندش کے خلاف مختلف علاقوں میں احتجاج لیاری ماریپور اور انگی ٹاؤن اور لیاقت آباد میں مظاہرے کے الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ ستر فیصد علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی لاہور میں بھی پانچ سے چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پشاور کے دہی علاقوں میں سترہ گھنٹے بزلی بند لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام کا احتجاج جی ٹی روڈ پر دھرنی کی دمکی کوئیٹا میں بھی بزلی کی بترین لوڈ شیڈنگ جاری نوشہرہ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ عوام میں حکومت سے بزلی کی بلا تعاطل فراہمی کا مطالبہ کرتی نوجوانوں کے لیے باعزت روزگار کی فراہمی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم دواز کے ہدایت پر لاکھوں نوجوانوں کے لیے ملازمت کے نئے مواقع پیدا دستک نمائندوں کی ریجسٹریشن شروع مریم نواز کہتی ہے مریم کی دستک کا دائرہ کار بتدریج تمام ازلاح تک بڑھائیں گے دفاتر کے چکر کاٹنے کی بجائے گھر بیٹھے تمام سرویسز بھی لے گے کرپشن اور استحصال کا خاتنہ ہوگا آئی ٹی اور اے آئی سی عوام کے زندگیوں میں آسان یہ لارہے ہیں دستک نمائندوں کی اہلیت کے لیے اصل شناختی کا کم از کم عمر اٹھارہ سال کم از کم تعلیم انٹرمے دیئے اور شمارٹ پر ہونا ضروری ہوگا متعلقہ پلسٹیشن سے کلیرنس سرٹیفیکیٹ ذاتی موٹر سائیکل اور لائسنس کا ہونا بھی لازم ہوگا اب ملک میں فارم پینتالیس سو سنتالیس کی لڑائی نہیں رہی غریب کے زندہ رہنے کی جستجو ہے سابق پر زیر داخلہ شیخ رشید بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف حکومت پر برنس پڑے کہتے ہیں گلی محلوں میں اندھا انقلاب پرورش پا رہا ہے لوگ بے بس ہو گئے ہیں علق سے لے کر فلک تک ان کو مہنگائی نے زندہ دفن کر دیا ہے حکمرانوں کو احساس نہیں غریب کا چلہ بچ رہا ہے ملک ڈوب رہا ہے گاڑی ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے اس کے نتائج خطرناک ہوں گے ہر اسیمبلی میں اکثریت ایسی لوگوں کی ہوتی ہے جو مسلط کی جاتی ہیں اسیمبلی میں غیر منتخب لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے پاکستان پارلیمانی نظام کے بغیر نہیں چل سکتا صادق قضیر آزم شاہد حقائن عباسی کا اسلام آباد میں سمینار سے خطاب کہا آج اسیمبلیز میں سفید جھوٹ بولا جاتا ہے پڑھی بغیر منٹوں میں قانون پاس کر دیے جاتے ہیں پشلی اور موجودہ اسیمبلی میں بات کرنے کا حق نہیں رہا پارلیمان کو بہتر بنانے کی آج تک کسی نے کوشش ہی نہیں کی منسٹری وزیر نہیں بیروکریٹ چلا آتا ہے فواد چہدری نے کہا 45 سنتالس کے ذریعے لوگ منتخب ہوں گے تو پارلیمان نے بہتری کی امید نہیں جب تک سیاستدانوں کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے تب تک پارلیمان میں تبدیلیوں کا فائدہ نہیں سیری کے انصاف کے بانی رانوما اگور ایس بابر کا فورن فنڈنگ کیس کو بھی فل کورٹ میں زیر سماعت لانے کی درخواست دائر کرنے کا اعلان کہتے ہیں سپریم کورٹ کی استلاحات کا مقصد پی ٹی آئی کو نظریہ ضرورت سے لچک کا محول فراہم کرنا معلوم ہوتا ہے آئین سے معورہ کوئی بھی تشریح نظریہ ضرورت کے تابق اہل آئی گی اسی سیاسی جماعت کی حمایت کا تاثر جوڈیشل مارشل لاکھ کا محول پیدا کرے گا پوجی مارشل لاکھ کے دروازے کھلیں گے عدالتی فیصلے میں ثابت ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی فورن فنڈڈ پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نمبر پلیٹس کے نلامی چھالیس نمبر پلیٹس کے نلامی سے سرسٹھ کروڑ چوون لاکھ روپے جمع کیے گئے پریمیم نمبر ایک دس کروڑ روپے میں نلام کیا گیا پانچ نمبر پانچ کروڑ تیس لاکھ سات نمبر چار کروڑ ساٹھ لاکھ میں نلام آٹھ نمبر کی چار کروڑ دس لاکھ اور نو نمبر کی چار کروڑ روپے میں نلامی ہوئی شرجل میمہ نے کہا کہ نلامی سے حاصل ہونے والی راقم سیلاب زدگان کے لیے مکانات کی تعمیر کے لیے وقت کی جائے گی جل پریمیم نمبر پلیٹس کی نلامی کا دوسرا مرحلہ بھی شروع ہوگا آئندہ نلامی سے مزید مدد کے لیے اضافی وسائل پیدا ہونے کی امید میکویٹ ٹرانسپورٹ خبر پختونخواہ سے جائلی لائسنسز کے اجرہ کا انکشاف بیرون ملک پاکستانیوں کو جائلی لائسنس بنا کر دیئے گئے ہانگ کانگ کے حکام کا پاکستانی حکومت سے رابطہ اور اسٹریلی سفارت خانے سے بھی شکایت محصول وزیر خارجہ نے کے پی حکومت کو مولاویس افراد کے خلاف کار روائی کی سفارش کر دی دونوں شکایات ملنے کے بعد مراسلہ ارسال کر دیا لکھا خیبر پختونخواہ سے کام عمر افراد کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے ہیں ایسے افراد کو بھی لائسنس دیئے گئے جو کبھی پاکستان نہیں آئے معاملے کی چھاند بین کر کے ذمہ داروں کے خلاف کار روائی کی جائے وزیر خارجہ کی شکایت پر بینک پیٹ ٹرانسپورٹ نے انکوائری کمیٹی بناتی ہے پنجاب حکومت تعلیم کے فروغ کے لیے پرعظم سرکار سکولز میں تیس آزار نائی اساتذہ بھرتی کرنے کا فیصلہ وزیر علیہ مارین نواز شرک نے صبح وزیر تعلیم کو اساتذہ کی بھرتی مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا تمام اساتذہ کی بھرتی کا عمل پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے کیا جائے گا وزیر تعلیم پنجاب سکندر حیات نے کہا کوشش ہے کہ بھرتیوں کا عمل گرمیوں کے چھٹیوں میں مکمل کر لیا جائے گا کسی ملک کو اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں امریکی قرارداد عوامی منڈیٹ کی توہین ہے سنیت آت کانسل اور پی ٹی آئی نے ہماری قرارداد کی مخالفت کی آپ کا نعرہ امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ ہے تو پھر امریکی قرارداد کی مخالفت کیوں نہیں کی جو ایمن پاکستان علماء کانسل حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ فلسطین اور کشمیر کے مسائل پر قرارداد کی تائید نہ کرنا افسوس راکھ ہے آپریشن اس میں اس تقام پر مکمل عمل درامت ہونا چاہیے سب مقاتب فکر کے لوگ مل کر بیٹھیں تاکہ ملک کو پرام بنایا جا سکے قیام اعم کے لیے دہشت گردی اور عظم برداشت کا خاتمہ ضروری ہے ٹی ٹو اینڈی ورلڈ کپ پت آج بھارت کے سرسج گیا فائدل میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو ساتھ رنز سے ہرا دیا پروٹیز چوکرز کا ٹیگ ختم کرنے میں ناکام پانچ اوورز میں تیس رنز پہاڑ بن گئے کلاسن کے آؤٹ ہوتے ہی افریقے ٹیم کے حمد بھی ٹوٹ گئے بھارت کے ورات کوہلی پیئر آف دا میچ قرار پندرہ وکٹس لینے پر بمراہ کو مین آف دا سیرز کا ایوارڈ دیا گیا مرات کوہلی اور روحید شرما کا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کہاں نئی نسل کو آگے آنے کا موقع ملنا چاہے ورلڈ کپ جیتنے پر بھارت کے فرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں پر پیسوں کی بارش کر دی جیش شاہ کا ٹیم کے لیے ایک ارب پچیس کروڑ روپے نام کا اعلان ویمنز ٹی ٹوئنٹی ایجیا کب کے لیے پاکستان کی پندرہ رکنے ٹیم کا اعلان نیدہ ڈار کپتان برقرار تسمیہ رباب پہلی بار ٹیم میں شامل ایرم جاوید امیمہ سوہیل اور اروپ شاہ کی سکورڈ میں واپسی ویمنز ایجیا کپ انیس سے اٹھائیس جولائی تک سری لنکا میں ہوگا پاکستان ٹیم پہلا میچ انیس جولائی کو روایتی حریف بھارت کے خلاف فیلے گی نیفال اور امرات کے خلاف میچز اکیس اور تیس جولائی کو ہوں گے